موسیقی موسیقی ناظرین موسیقی آپ کو ہم نے کچھ تیرز شیئر کرائے پھر ہم نے چوش صاحب سے گزارش کی چلے تو سب نے جانا ہے لیکن یہ کائنات کا پہیا جو ہے اس نے چلتے رہنا ہے ہم نے چوش صاحب سے چوش صاحب کو بڑا ریکویسٹ کر کے مجبور کیا گو وہ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنے لائیولی ہیں کہ میں نے جب بھی پاکستان میں میری اور ان کی چیٹ ہوئی وہ مجھے ہنستے نظر آئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مجھے دنیا نے بتایا مجھے لندن میں آکے لوگوں نے بتایا اور انہوں نے مجھے کھلے ہاتھوں سے کھلے دل سے مسکرا کے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور آتے رونا دھونا شروع کر دوں انتہائی دکھ ہوا انہوں نے مربانی فرمائی اور آج ہم ان سے صرف اتنا پھر کسی وقت بہت خوبصور پرام ان سے ایک بڑا باکمار انٹرو پھر کریں گے لیکن آج کچھ چیزیں آپ کو شیئر کراتے ہیں کہ انسان کو اتنے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے آئے آئیے ہم شوکر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ شوکر صاحب کشمیر جنت بے نظیر چھوڑا گھر بار چھوڑا والدین چھوڑے گلی محلہ چھوڑا یار دوست چھوڑے وہ خوشبودار محلہ چھوڑا وہ گلیاں چھوڑی وہ سکول چھوڑا سب کو چھوڑا کس کے لیے یہاں کے جو چھوڑا مالک نے اس سے دس گناہ زیادہ دیا وقار دی شہرت دی عزت دی اور وہ اکڑے نہیں اکڑی وی شاکھیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ جھکے اور شیخ صادی رحمت اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو بیل ہے یہ جو انگور کی بیل ہے یہ یلوش ہے پیلی زرد اور مٹھاس تو آپ نے جب بیل سے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے تو رازین کیا جواب تھا کہ سر چکا کے رہنیاں تساری طپسینیاں یہ راز ہے انسانوں کے وقار کا بلند ہونے کا شاکھیں اکڑیوی ٹوٹ جاتی ہیں جھکی ہوئی جو ہی شوکت بنتی ہیں بڑے لوگ بنتے ہیں جو نیچے چلتے ہیں جو اکڑ کے نہیں چلتے ہیں آئیے چوئی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ چوئی صاحب سانو ذرا پرانے کشمیر دی ملے چلے کے چلو اسکول تلے کے چلو ٹاٹسی یا ارکیڈیشن سکول سی ملاکی سی السلام علیکم چوئی صاحب چوئی صاحب حادثہ ہو گیا پھر بھی آپ اندر ٹوٹے ہوئے ہیں باہر آپ دوستوں سے اسی طرح ملتے ہیں دوست آپ کا غم شیئر کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہ اس کی رضائے الہی ہے میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بہت محبت سے میں نے تو آنا ہی آنا تھا لیکن آپ نے جس انداز سے بولایا وہ ایک باکمال سٹائل ہے میرا اور آپ کا رابطہ پاکستان میں بھی رہتا ہے مجھے صرف یہ بتائیے چوئی صاحب کہ کشمیر جس کے لئے جنگیں ہو رہی ہیں دوسرے کشمیر کے لئے جنگیں ہو رہی ہیں آپ نے کب چھوڑا کیسے چھوڑا اس سکول میں مجھے تھوڑی دیر کیلے چلیے تاکہ ناظرین دیکھیں کہ کل کا محلے کشمیر کے محلے سے اٹھنے والا شوکت اس نے شان و شوکت کہ یہاں کیا تاج محل بنا دیا اور پاکستان کا اور کشمیر کا جھنڈا اقوام مطددہ برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ بلند رکھا جی جوئی صاحب جی جوئی صاحب فرسٹ اوال باپ کی بہت میربنی آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں we are great it's a great honor and privilege for me اور دوسری بات میں چھوٹا ساتھ تھا جب پاکستان کشمیر سے کشمیر سے یہاں پہ آیا یوکے میں تو i was about 8-9 years old 8-9 years old جی 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 میں بہت چھوٹا جی جی and i spent most of my life in یوکے تو یہ نہیں چائلڈھوڈ سے پھر سارا so total total آپ نے جو about 60 50 to 60 years اس خوبصورت دنیا کے حسین خطے پہ گزارے چوٹا ساب کیا عروج و زبال دیکھا اور کچھ یاد پڑتا ہے کہ جس سکول میں آپ وہاں کشمیر میں پڑھتے تھے کوئی یاد ہے پہلی جماعت بلکل مجھے یاد ہے ابباجی چھڑن گئے بلکل بلکل پھر آج تسی اپنی اولادنوں چھڑن گئے بلکل چوٹا ساب میں ابھی اپنے سکول میں گورنمنٹ ہائی سکول سائیوال میں پروام کر کے آیا ہوں پھر گورنمنٹ کوریس سائیوال میں پروام کر کے آیا ہوں اس سکول میں حفیظ جلندری صاحب پڑے گورنمنٹ ہائی سکول سائیوال میں جنہوں نے جو خالقے ترانہ تھے قومی ترانہ تھے ٹاٹ چیف جسس وہاں پڑے اور پاکستان کے نیول چیف کرامت رحمان نیازی صاحب پڑے ائر مارشل شاہد لطیف وہاں پڑے کون کون نہیں پڑا ان ٹاٹوں کے میں نے وہ درخت دکھائے میں نے وہ سائیدار درخت نہیں وہاں دھوپ ہوتی تھی کبھی ہم دھوپ پہ ہوتے تھے آپ کا سکول بھی ایسا ہی تھا ہاں بلکل ایسا ہی تھا اگزیکٹی میں تو نمبر دو سکول میں پڑھتا رہا ہوں میر پرمیزاد کشمیر میں وہاں پہ ہمارے جو وہ ماسٹر شفی صاحب ہوتے تھے ہیڈ ماسٹر کمال بات ہے میرے گومنٹ آئی سکول کے ہیڈ ماسٹر شفی صاحب اور آپ کی کوئنس یہ شفی کمال ہوتے ہیں چوش صاحب میں نے بتایا کہ وہ اس وقت سکسٹی سکس میں تھری پی سوٹ پہنتے تھے اور جب وہ سٹک لے کے نکلتے تھے تو مارشلہ ہوتا تھا سکول میں مشرف والا مارشلہ نہیں دسپلیم والا مارشلہ جی چوش صاحب جی جی سکول سے نزدیک تھا بلککو آدھا آپ کو بلککو ایسے ہی تھا آدھر بھائیس تو چوش صاحب لوگ بچارے پیدل اور سیکلوں پر آتے تھے ہیڈا لکی ہیڈا لکی ہیڈا لکی ہیڈا لکی شہر میں رہتے ہیں نا ہم تو میرپور میں میرپور میں اچھا پر میرپور جی جی پر میرپور شہر میں وہ تو چوش صاحب میں نے آئیہ بین ٹو دیٹ پیج جی 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 وہ بھی ولیت سے کم نہیں اس کے خوبصور لش لوگ کہتے ہیں منی لنڈن ہے وہ تو وہ منی نہیں وہ منی بیغم لنڈن ہے پر لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں کوئی چاکھتے ہیں تو ایسے بھی الحمداللہ بڑی رونوک ہے وہاں پر ہمارے میرپور میں جو ہے عزاد کشمیر میں وہ تو ہر چیز وہاں پر ملتی ہے ہر فسیلٹی ہے وہاں پر چوش صاحب اس وقت بھی آپ کے اردگیج جب آپ اسکول میں جاتے تھے تو جو آپ کے ہاں سہولیات تھیں آپ کے گھر میں پانی کا نلکہ تھا کواں تھا ہمارے گھر میں ہمارا ایسا گھر تھا ہمارے ابا جی اللہ جنسیب ان کو کرے وہ پہلا ہمارا گھر تھا جہاں پہ ہم نے جو پانی کا نلکہ لگا ہوا تھا گریٹ فرسٹ ہاؤس میر پر میں جو جہاں ہم رہتے تھے وہ ہمارا پہلا گھر تھا جہاں پہ پانی لگا تھا پورا گھران جو پورا گھو ہے وہ اس ہمارے گھر میں آتے تھے بلکل ایسے ہی ہے یہ جو ابھی اللہ کا فضل کرم ہے میرے پہ یہ ان گریبوں کی دعا ہے ہمارے ماں باپ کو تو ہم نے بھی الحمدللہ اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کی ہے ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے تاج پہنے برطانیہ میں عزت اور وقار سے رہ رہے ہیں لوگ رل گئے جنہوں نے سب دو نمبریاں کی وہ دو نمبریوں کرتے کرتے ان کی اولاد نے بھی حرام کھایا وہ حرام کھاتے کھاتے ظلیل و رسوہ ہو گئے اور اللہ پاک نے آپ کے اوپر اتنی بلیسنگ کی ہے اللہ کا بڑا کارم ہے جب آپ وہاں سے ایک ننہ سا شوقت نکلا اور پھر اس کو اللہ نے برطانیہ میں چودری بنایا گوروں کا چودری بنا وہ پاکستانیوں کا چودری بنا ہنستا کھیلتا چودری بنا تو واپس وہ قبریں یاد آتی ہیں والدین کی ہوں گی چچا تایا کی بڑے بزرگوں کی قبرستان پہ جاتے ہیں کوئی چیریٹی وہاں شروع بھی بلکل وہاں پہ میرے چاچا جی کی قبر ہے میرے ابا جی کی اوپی جی کی قبر یہاں پہ ہے برطانیہ میں جی برطانیہ میں وہ تو میرے ساتھ یہاں پہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہے اور ان کا ساتھ رہا تو آپ اٹھتے رہے فضاؤں میں اٹھتے رہے بلکل میں نے جو میں اور میرے بائی نے جو ہے نا ہم نے اپنے ماں باپ کی ایک بادشاہوں کی طرح ان کو رکھا یہاں پہ آپ کو بادشاہ انہوں نے بنایا نہیں انہوں نے ہمیں بنایا مگر ہم نے ان کو جب وہ لائیو تھے ہم نے ان کی خدمات جو کی ہیں like a queen and like a king lords الحمدللہ ماشاءاللہ انہیں جویس صاحب مجھے یہ گلٹ نہیں ہے یہ مجھے گلٹ نہیں ہے کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا آپ کو یہ گلٹ ماشاءاللہ اتنے خوش گئے اتنے خوش گئے ہیں کہ انہوں نے ہر خوشی دیکھی ہے ماشاءاللہ اپنی تمام تین جنریشنوں کی جنریشنوں کی وہ خوشیاں دیکھتے ہوئے شاکت کو چودری بنا گیا ہے شاکت کو شاکت بنا گیا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے ماشاءاللہ میرے والد صاحب جب باہر جاتے تھے تو گھر میں آتے تو مجھے ویسے تو لوگ تعریف کرتے ہیں ٹھیک اچھی بات یہ ان کا بڑا پان ہے جب آپ کی ماں باپ تعریف کریں بڑی پاہد ہوتی ہے میرے ابا جی وہ مجھے کہتے تھے بیٹا جب بھی میں باہر جاتا ہوں تو روڈ پہ جب میں جاتا ہوں میرے بیٹوں کے خوشبو آتی ہے وہ اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ اچھی الفاظ سے کہتے ہیں اچھی الفاظ سے یاد کرتے ہیں This is a really big thing for me This was a great return This was a great return That's right یہ میرے لیے جو تھا ایک بہت بڑی بات تھی کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں ان کو نیک نامی بزار سے ملتی تھی جو حقیقی خوشی ہے نا ایک بیٹے کی وہ باپ کو ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے میں آپ کو شیئر کراتا ہوں ہمارے ایک عزیز ہیں پاکستان کے بڑے رینونڈ میرے چچا ہیں میہ صدیق کمیانر صاحب اللہ ان کو سید دے انہوں نے جب دس مرلے سے اکڑ کا گھر لیا فریٹ ٹاؤن سائی وال میں تو یہ انہوں نے مجھے شیئر کرایا کہ جب میں گھر کا وہ پوزیشن لینے گیا تو میں دیواروں کے ساتھ لگ کے زارو کتار ہو رہا تھا کہ میرا باپ تو غربت میں مر گیا آج میرا باپ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا تو چوش صاحب سیم جب میرا ریزلٹ میٹرک کا نکلا اور آئی گاڈ فرسٹ ڈیوین تو وہ جو میرے والد میں آکے مجھے جپی ڈالی تھی وہ دنیا سے چلے گئے وہ جپی آج تک ایسے لگتا ہے کہ جیسے بازو میرے گر چپٹے ہوں بڑی بات ہوتی ہے یہ تو بڑی بات ہوتی ہے کل میں چوش صاحب میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کر دوں کہ میں آپ کی طرح گورنمنٹ ہائی سکول سائی وال میں ٹارٹ اور بہت بڑے ایشیا کے بہت بڑے کالی گورنمنٹ سائی وال میں پڑا بڑے نام میرا گھر میرے والد نے بڑا بنایا ہوتا فریٹ ٹون سائی وال میں بٹ ٹارٹ میڈیوم میں وہ سلیٹیں وہ تختیاں پڑھیں جب میں پرسو اپنی پوتیوں کو لنڈن کے بہت بڑے سکول میں چھوڑنے جا رہا تھا تو آئی ہیڈ ٹیئرز کہ میری تیسی میرے بیٹے نے یہاں سے گولڈ میڈل لیا اسی طرح آپ نے بھی یہ جو پلانٹ لگائے ہیں آپ نے یہ جو پودے لگائے ہیں ان کی خوشبوک کیسے آ رہی ہے شیئر کروائیے کہ حیدر بھی ماشاءاللہ اسے پٹی چل پیا کوئی شک نہیں ہے میرا حیدر ماشاءاللہ بڑا انٹرلیکچل ہے یہ ایک لیبر پارٹی کے یہاں پہ جو مانی جو کنسٹیونسی ہے اس کا یہ جنرل سیکٹری ہے اور ماشاءاللہ بڑا کام کار رہا ہے کنسٹیونسی ایک ہمارے وہ سائی وال میں سوری لاہور میں جو یونین کونسل ٹائپ ہے اس طرح کی اتنی آبادی ہوتی ہے یا چھوٹا ہوتی ہے جی بلکو بلکو اتنی ایک ہوتی ہے یونین کونسل ٹائپ ہے